یہ نمرا ہے تین پوچھتوں کی یہ ہے زبانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے انبیدہ لانے کھوٹھی انبیدہ لانے کھوٹھی بیٹے لیکن مجھے یہ تو بتا کہ آخر ہوا کیا تھا کیوں کیا اس میں ایسا بڑی چھوٹی سی بات ایک فون آراد میں نے کہا ریسیب کر لو بس ہو گئی ناراض نکل گئی پتہ نکاح چلے گئی یہ بھگوان پہاڑوں میں گاڑی لے کر گئی ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انبیدہ بیٹے بیٹے مجھے تو بہت چنتہ ہو رہی ہے تو یہ کام کر جلدی سے پولیس کو فون کر چلو باہر نکلو اسپیکٹر صاحب آپ پرطاب صاحب آپ کا نام اس لڑکی نے لیا اس لیے میں اس کو یہاں لے کے آیا ہوں نہیں تو اس کو تو میں لے جاتا سیدھا جیل ہماری جیپ کو اس نے آپ سمجھ لو لگ بھگ خڑ میں ہی ڈال دیا تھا معاف کیجے گا انسپیکٹر صاحب میں کچھ سمجھا نہیں پلیس بتائیے کہ ہوا کیا رانگ سائٹ پہ گاڑی چلا رہی تھی رائٹ سائٹ پہ اور اس سپیر سے چلا رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پرطاب صاحب ہم سب مرتے مرتے بچے کون یہ ہے کون یہ معافی مانگنے کے بجائے یہ ہم سے الٹا جھگڑا کر رہی ہے گری آپ غلط سائٹ پہ چلا رہے ہیں گری آپ کی غلطی ہے رانگ سائٹ پہ چب ایک دم چب کچھ رہے با لگی تو انسپیکٹر تمیز سے بات کیجے دیکھئے بکتمیزی مد کیجے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں گلتی آپ کی ہے گاڑی آپ تیز چلا رہے تھے میں نہیں دنیا کے سارے دیشوں میں لوگ گاڑی رائٹ سائٹ پہ چلا رہے ہیں ایک انڈیا اور انگلینڈ یہ سا دیشہ جہاں پہ لوگ گاڑی لیفت سائٹ پہ چلا رہے ہیں جو سرا سر گلت ہے مجھے آتا ہے گاڑی رائٹ سائٹ پہ چلا دے کی تھی رہے تھا میرے پاس انٹرنیشن لائسنسے اور ہاں روز آپ کو اپنے بدلنے چاہیے یہ نرچی پہرکر صاحب پلیز پلیز درسل بات یہ ہے کہ بیٹیا ابھی ابھی امریکہ سے لوٹی ہے اور تھوڑی پریشان گیا پریشان ہے تو پریشان تو پریشان تو پریشان تو پھری دنیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جیب کو کھئی میں ڈال دیں گی فانسو پھٹ نیچے کھائی تھی گہری مرتے مرتے بچے ہمسا پرطاب صاحب اسپریر صاحب دیکھے میں میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں اچھو یو نو وہ تھوڑی سی پاگل ہے پاگل ہے تو گھر میں بٹھاؤں نا اس کو باہر کیوں چھوڑ دیا اس کو مار دے کی کسی کو یہ ہاں وہ گستہ میں نہیں دلا دیا تھا دیکھے آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا پلیز اس بار معاف کر دیجے اسپیکٹر صاحب پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بار بٹیا کو معاف کر دیجے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی صاحب صاحب اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑنا باہر پاگل ہے کسی کی جان لے لے گی اور اس علاقے میں گاڑی مت چلانے دینا اس کو آپ پلیز اچھا یہ بکوان پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کیا دن دکھائے گی آگے لکھو کہ اگر اس بار راو میٹریلیر ہمیں وقت پر نہیں ملا تو ہم آورڈر کینسل کروا دیں گے پیمنٹ روپ دیں گے کب تک انتظار کرتے رہیں گے ہم ان کے راو میٹریل کا کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گے اسے لکھ کے فوراڈ بجوا دو وہ چار نمبر شیڈ میں مشین کو جاگے دیکھو جلدی آو گجر سنگھ کچھ خاص خبر خبر اچھی نہیں ہے یہ سروزہ بہت اونچی اڑا نو لگ گئی ہے اب کیا ہوا اسے ارے سیٹ رام افتار سے ملنے گئی تھی آج رام افتار مجھے معلوم مجھے معلوم ہے کہ سیٹ رام افتار اس شہر کے بیچوں بیچ مرٹی پلیکس بنانے کے دیئے ایک اچھی زمین دیکھ رہا ہے لیکن سروزہ وہاں اتنی جلدی پہنچ جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سروزہ بہت تیز چیز ہے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا آپ کہیں تو اٹھو آ لیں اسے ساری خوبصورتی باہر آ جائی نہیں ابھی نہیں اس سے پہلے تو ہمیں سمر صاحب سے خود ملدہ ہوگا تمہارے پاس سبر کا فون نمبر ہے ہاں ہے پوچھے دو یہ دیں ہلو سمر صاحب کیسے آپ سمر صاحب میں سکھندر لال بول رہا ہوں شاید آپ مجھے نہیں جانتے لیکن پورے شہر کی طرح میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جی کہیے کیسے یاد کیا سمر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ لال کوٹھی بیشنا چاہتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ اپنا پشتینی مکان بیشنا چاہتے ہیں ابھی تو کہتے ہیں کہ کرائے دار کو مت دو چاہے مکان بیش دو کیرائے دار آتے تو سر جھکا کر ہیں لیکن اندر گھستے ہی سینہ تان لیتے ہیں دیکھئے آپ چاہتے کیا ہیں سمر صاحب میں نے آپ کی ماتاجی کی بہت تعریف سنی ہے آپ کے پریبار والوں نے دیش کا بہت کام کیا ہے بہت نام کم آیا ہے آپ کی میں کیا سیوہ کر سکتا ہوں آپ یہ بتائیے بس سمر صاحب میں تو آپ کے درشنوں کے لیے آنا چاہتا تھا کس سلسلے میں لال کوٹھی کے سلسلے میں سمر صاحب کیا کہ ایسی کوٹھی صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے کب ملنا چاہتے ہیں آپ میرے خیال سے کل ملنا ٹھیک رہے رہا اچھے کام میں دیری کس بات کی سمر صاحب سمر صاحب ایسا ہے کہ میں اس شہر میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میری اتنی حیثیت کہاں کہ میں آپ کی کوٹھی کی قیمت لگا سکوں کیا کہ آپ کی کوٹھی تو انمول ہے اس کی قیمت کون لگائے گا سمر صاحب پھر بھی آپ سے مل کر سودہ تائے کرنا چاہتا ہوں ایک بات بتا دوں میں آپ کو سمر صاحب اس پورے شہر میں مجھ سے زیادہ کوٹھی کی قیمت آپ کو کوئی نہیں دے گا کل صبح دس بڑے آ سکتے ہیں آپ جی بہت بہت شکریہ میں حاضر ہو جاؤں گا اب کیا بگاڑے کی سرو جا ہمارا اب دیکھنا کیسے پٹاتا ہوں میں پروفیسر سمر صاحب سمر صاحب گرم گرم روٹی لیجئے سمر صاحب ہم نے آپ کی مشکل آسان کر دیئے اس کوٹھی کے لئے ہم نے ایک بہت اچھا خریدار ڈھونڈا ہے ان کا بہت بڑا نام ہے یہاں پر لوگ نے رامہ اتار کے نام سے جانتے ہیں ہم کل ہی آپ کی ان سے ملاقات کروا دیں گے ٹھیک ہے برندر جی لال کوٹھی کا ہاؤس ٹیکس کون جمع کر رہا ہے ہاؤس ٹیکس تو ہر سال برابر ہی جمع ہوتا رہا ہے ہم آپ مجھے ریسیٹ دکھا سکتے ہیں سرو جا یہ ذمہ داری تم نے ہی اپنے اوپر لی تھی نا کہاں ہے ریسیٹس آٹھ سال سے لال کوٹھی کا ہاؤس ٹیکس جمع نہیں ہوا آٹھ سال سے سرو جا یہ سمر صاحب تم نے آٹھ سال سے ٹیکس جمع نہیں کر آیا ہاں جواب کیوں نہیں دیتی یہ کیا جواب دے گی جواب تو میری جیب میں ہے موسیقی 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 یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم ہی دوشی ہو ہاں وہ موسیقی سمر صاحب کے سامنے میرا مو نہ کھلوا ہوں ٹھیک تو پریوار کا خرش نہیں اٹھا پاتے موسیقی 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 ہم مانتے ہے ہم سے گلتی ہوگی پر ہم آپ کی پائی چھکا دیں گے ہم اس کوٹی کا سودہ تو کربا ہی رہے نا اس میں سے جو کمائی ہوگی اس میں سے ہم آپ کی ساری پیسے چھکا دیں گے ہم بس ہم بس کل ہی اس کوٹی کا سودہ نے کر دیں گے دلو جا جی دلو پیسے کا بندوبست آپ کہیں اور سکھیجے کیونکہ کل صبح سکھیندر لال مجھے ملنے آ رہا ہے اور اگر بھگوان نے چاہا اور سب ٹھیک ہو گیا تو لال کوٹھی کا سودا کل ہی ہو جائے گا موسیقی شالینی کیا پڑھ رہی ہے تو اور پھر سے یہ موسیقی لگیتا کا پاک کر رہی ہے اور یہ موسیق چل رہا ہے وہ شیف جی کا منتر ہے تم روز پوڑا کرتی ہو لیکن تمہارے پوڑا کی جگہ پر تو تمہارے موم ڈائٹ کا فوٹو لگا ہے میرے ماتا پیتا میری بھگوان کے سامان ہے شالینی سچ کا ہوں مجھے ان سب چیزوں میں وشواس نہیں ہے یہ مہابارت رمائن اپنشد یہ سب آؤٹڈیٹڈ ہے مجھے لگتا ہے تمہیں ہوش میں آنا چاہیے اوہ نو پھر سے اسی لیے کر باتتی ہے شالینی کیا یہ ضروری ہے ایمین کیا تم اسے بجھا سکتی ہو پلیس تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ لیانگری جی بھگوان کیتا پڑھ کے میری شانتھیں ملتی ہے پھر تو تم اپنا وقت جائے کر رہی ہو یہاں کا پانی بہت ہار ہے بال بہت ٹوٹ رہے ہیں ایک بات کہوں آپ سے کہو کل تو آپ نے ہمیں سترائی دیا تھا اس طرح گزسے میں ڈرائیب کرنے نکل گئی کہیں کچھ ہو جاتا تو کہیں آپ کے ایکسنٹ ہو جاتا تو میرا ایکسنٹ شالینی میرا ایکسنٹ ہو ہی نہیں سکتا مجھے ڈرائیونگ کرنا اچھی طرح آتا ہے میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور وہ بھی انٹرنیشنل آپ گزسے میں تھیں ہم گزسے میں ڈرائیب نہیں کرنا چاہیے ہمارے شاستروں میں لکھا ہے کہ گزسہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے شالینی میں نے تم سے ابھی کہا میں ان سب چیزوں میں وشفاس نہیں کر دی وہ تو تو آنر نے مجھے گزسہ دینا دیا تھا جب دیکھو تم کرتا رہتا ہے کلدی تن سے سنا تھا کہ ایسے سب کے سامنے میری برائی کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ سب دماغ ہے سب کیا ہے چھپے چھوڑو یہ پتاؤ کہ آج تمہارا کیا پروگرام ہے سوچ رہی تھی کہ پینٹنگ کروں یا پھر گولف گولف کے لئے چلتے ہیں ایسے تمہارا جس کا کیا پلانے مجھے تھیسس کے لئے کچھ ڈیٹا کلیک کرنا ہے گاؤں جاؤں گی وہاں دوسرا بھی بہت سارے کام ہے شالینی تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اتنے افورت سے گاؤں کے لوگ بدل جائیں گے یہ تو پتا نہیں ہاں لیکن کوشت درم کی جا سکتی ہے پھر تو تم سب لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہو یہاں صدیوں سے سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے کچھ بھی نہیں بدلا اور نہ ہی بدلے گا چلو گولف کے لئے چلتے ہیں ٹھیکی نندینی جی یہاں پہ کوئی گولف کلپ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم پربو جی کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں انہیں کیاڑی بنا لیں گے اور ہاں ایک کھلا سا میدان دیکھ کر اپنے گولف کی پریکٹس کر لیں گے پیسے میں شالینی بہت ہو بھی تمہاری یہ سمات سیو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو رامدین کلیکٹر کی اس پرمیشن کے بعد اب تمہارے گاؤں میں اسپطال کے کھلنے کو کوئی روک نہیں سکتا زمین ہمیں مل گئی چار ڈاکٹر شہر سے ویسے آنے کو تیار ہیں رہ گئی بیلڈنگ بنانے کی بات بیلڈنگ بنانے تو بھئی گاؤں سب کو مل کر کام اے بیٹا سبھے سبھے دونوں کہاں جا رہی ہو ہاں اے سبھے سبھے کہاں جا رہی ہو تم دونوں بیٹا میں نے پوچھا سبھے سبھے کہاں جا رہی ہو تم دونوں انکل سوچا کی کوئی کھلا میدان ڈھونڈ کر اپنے گاؤں کی پرائٹس کر لو ویسے بھی میں یہاں بہت بور ہو رہی اور ہاں انکل میں شالینی کو بھی گولف کھلنا سکھا دوں گی کمالے بیٹا اتنی خوبصورت ہماری جگہ پر آ کر اگر تم بور ہو گئیں بھئی یہ تو ہماری توہین ہوئی خیر کوئی بات نہیں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پر تم کوئی کھلا میدان ڈھونڈ لینا کیونکہ گولف کورس یہاں ہے نہیں لڑکیوں صبح صبح تم جا تو رہی ہو پر کم سے کم ناشتہ تو کر کے جاؤ آنٹی آ کر کر لیں گے اور سنو ننڈری بیٹے کل جیسی گلتی دوبارہ مت دہرانا زین ڈرائیور کو ہی چلانے دینا بھگوان نہ کرے کل تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم سمر کو کیا جواب دیتے آنکل آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا ڈیڈ 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 ڈ ڈیڈ 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 ڈ ہوں ڈ ڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈ ڈیڈ ڈ چل رہے ہیں کیا سچ کنگ یہ چکہ بہت ہی بوری ہے کچھ کرنے کے لئے ہے ہی نہیں دیکھو بیٹے کہاوت ہے کہ انسان اپنے دماغ میں سورگ کو نرک بنا دیتا ہے اور نرک کو سورگ یہ بیٹی اپنے چندن پر نرور ہے اور تو پھر ایک پینٹر ہو تمہارے لیے تو وہ جگہ سورگ ہونی چاہیے بیٹے پیس 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 نوہ لیکچر اگرین ہاں چاہہہہ اہہہہ اوکے بیٹے اوکے نو لیکچھر آسان نو لیکچھر باس بیٹی جیسے یہاں کام ختم ہوجہ آ جاؤں گا اور پھر سوچ رہا ہوں کہ رامکلی کو لے کے تمہارے پاس پہنچاو فوراً ٹھیک ہے بیٹا بیٹا براؤں پھرٹاپ جی کو دینا آہہ اوکی داد آبیٹا آہ اللہ بیٹا رامکلی بیٹا بیٹا جب برطاب جی کو دینا اوکی ڈاڈ انکر ڈاڈ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لا بیٹا ہلو ہاں سمر بولو ہاں پرطاب جی نمسکار بس سب ٹھیک ہے کوئی بٹیا تنگ تو نہیں کر رہی زیادہ ارے نہیں نہیں نندنی بٹیا تو ایک بہت ہی اچھی بچی ہے اور اب تو یہاں اس کے بہت سارے فرینڈز بھی بن گئے ہیں بھائی اس وقت وہ شالنی کے ساتھ گولف کھلنے جا رہی ہے دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور ہاں ایک اور خوش خبری ہے وہ تمہارا سٹوڈنٹ ہے نا آنند آنند شرما وہ بھی آج کل یہیں آیا ہوا ہے بھائی آج کل وہ ہمارے ساتھ ہی کام کر رہا ہے ارے اپنا یہ آنند شرما ارے وہ وہاں کیسے پہنچا ابھی حال ہی میں مجھے دلی میں ملا تھا بڑی اچھی بات ہے آپ کے ساتھ ہے سمر سنا ہے تم لال کوٹھی بیچ رہے ہو یقین نہیں ہوتا پرطاب جی دل پر پتھر رکھ کے بیچ رہا ہوں خود اس کے بارے میں بڑا مایوس ہو لیکن کیا کروں ایسے لگتا ہے کہ آج کل لوگ اپنا آپ اتیت بھول گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسے بھول جائے خیر کوئی چارہ نہیں میرے لیے بھولا دیں ہم اپنے اتیت کو موسیقی لال کوٹھی اس یگ کی کہانی کچھ نہیں ہے کچھ پرانی ہے اس کارکرم کے پرائے